عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے پچھلے دو ویڈیو لیکچرز میں ہم نے فارماسوٹیکل انگریڈنٹس پارٹ ون اور پارٹ ٹو پڑھنے کی کوشش کی اور آج کے اس ویڈیو لیکچرز میں ہم اس ٹاپک کو انسلت فارماسوٹیکس بک سے کمپلیٹ کر رہے اگر آپ نے وہ دو لیکچرز نہیں دیکھے تو پہلے وہ دو لیکچرز دیکھ لیں تاکہ کنٹینویشن میں آپ کو یہ پورا ٹاپک سمجھ میں آجا اور پھر نیکسٹ ویڈیو لیکچرز میں انشاءاللہ ان ٹاپک میں سے ایک ٹیسٹ کندک کیا جائے گا آپ کا اور پھر اس کے بعد ہم اس کے آنسز اور ایکسپلینیشنز بھی دیکھ رہے ہوں گے نیکسٹ بیٹے ہمارے پاس انگریڈینٹ ہے فلیورنگ ایجنٹ یا سویٹنگ ایجنٹ اس کی اگزیمپلز میں ہم لے رہے ہوتے ہیں ایکیشیا سیرپ ایرومیٹک سیرپ ایرومیٹک الیکزز اور مختلف طرح کے فلیورز یاد رہے کہ جب بھی ہم کوئی ایکٹیف فارمسوٹیکل انگریڈینٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کو ماسک کرنے کے لیے چونکہ زیادہ در آپ جو سیرپ بنا رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس ٹیسٹ سے پرابلم ہو سکتا ہے تو اس میں اورنج فلیور یا پھر سیرپ یا کسی اور فلیور کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ان بچوں کو اس سے پرابلم نہ ہو نیکسٹ ہمارے پاس بیٹا انگریڈینٹ رہتا ہے جس میں ہم کورن آئر، منرل آئل، بینن آئل یا سسیم آئل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اسٹرائل پرپیشنز کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا انگریڈینٹ ڈالنا ہوگا جو بیکٹیریا کی اور اس کے اندر کسی میکرورگینزم کی ایکٹیویٹی کو انہیبیٹ بھی کرے تو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں بیکٹیرو سٹیٹک سوڈیم کا یا پھر کلورائیڈ انجیکشن کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لازٹ ہمارے پر لیسٹ میں بیٹھے ویسکوسٹی انکریزنگ ایجنٹ فر اگزامپل ہم کوئی ایسی پرپیشن بنا رہے ہیں جسے تھک ہونا ضروری ہے کوئی تھک ٹاپیکل کریم آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ جس ایجنٹ کا استعمال کریں گے وہ کہلاتا ہے ویسکوسٹی انکریزنگ ایجنٹ جس کی اگزامپلز میں ہمارے پاس الگینک ایسید بینٹونائیڈ کاربومر کاربوکسی میتھال سیللوس جو موسلی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں سوڈیم سی ایم سی کے نام سے یہ مارکٹ میں ملتا ہے ہمیں سوڈیم الگینیٹ یا پھر ٹیگاگان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تو پیٹے یہ ہمارے پاس وہ سیریز مگمل ہوئی فارمسوٹیکل انگریڈنٹس کی انشاءاللہ نیکچ ویڈیو لیکشن میں ہم فارمسوٹیکس کے اور ایمپورٹنٹ ٹاپکس کو کور کر رہے ہوں گے واشو کریش ویڈیو لیکشن کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ